مسجد میں سونے کا حکم مسافر اور معتقف کے علاوہ افراد کے لیے مسجد میں کھانا پینا اور سونا مکرو ہے مسافر اور معتقف کے لیے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی گنجائش ہے واضح ہو کہ مسجد بنانے کا مقصد ذکر اللہ اور عبادت الہی ہے اس طرح کے کاموں کے لیے نہیں اس لیے عام حالات میں تو وہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہے البتہ بامر مجبوری کسی کو مسجد میں سونا پڑتا ہے تو مندرجہ زیل شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش ہوگی مسجد کے عدا کا پورا لحاظ رکھے کہ شور و غوغہ، ہنسی مزاق اور لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرے صفائی کا پورا احتمام رکھے اور اعتقاف کی نیت کر لے نمازیوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے آزان ہوتے ہی اٹھ جائے اور بعض میں بھی نمازیوں کے سنن و نوافل یا ذکر و تلاوت وغیرہ میں مشغور رہنے تک ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالے اگر طلبہ ہوں تو باریش یا کم از کم عداب مسجد سے واقف اور باشعور ہوں کم سن بے شعور بچوں کو مسجد میں سلانا جائز نہیں متقف اور ایسا مسافر جس کا کہیں ٹھکانا نہ ہو اس کا مسجد میں سونا درست ہے اور تبلغی جماعت والے اگر صفائی اور مسجد کے عدب و احترام کا لحاظ رکھیں تو ان کے لئے مسجد میں سونے کی گنجائش ہے نیز اگر مسجد میں سونے کے ضرورت پیش آئے تو اپنا کپڑا یا بستر بچھا کر سونا چاہیے تاکہ اگر احتلام ہو جائے تو مسجد کی چٹائی اور فرش ناپاک نہ ہو اور جب احتلام کی صورت پیش آ جائے تو احتیاط کے ساتھ جلد از جلد مسجد سے نکل جائے اور اگر خدا نہ خواستہ مسجد کی جگہ ناپاک ہو جائے تو غسل سے واپس آ کر فوراں وہ جگہ پاک کرنے کا احتمام کرے خلاصہ یہ ہے کہ غیر متقف و غیر مسافر کا مسجد میں سونا مکروح ہے جو حضرات نماز یا کسی دوسری عبادت کے لئے مسجد میں جائیں وہ اتقاف کی نیت کر لیا کریں اس کے بعد نماز و دیگر آمال سے فارغ ہو کر اگر کچھ دیر وہاں سونا چاہیں تو اس کی گنجائش ہوگی بشرت یہ کہ درجہ بالا شرائط کی پبندی کریں البتہ مسجد میں سونے سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے